موسیقی نمشکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر بوپیش آپ کا فورنسک آن لائن ٹیوٹر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سوسائیڈل نوٹ کے بارے میں یا سوسائیڈل نوٹ کے بارے میں اور آخر کیوں لکھتے ہیں لوگ سوسائیڈل نوٹ اور کیوں کوئی سوسائیڈل نوٹ مسٹر ششانت کے کیس میں نہیں ملا ہے تو یہ ویڈیو زیادہ بڑی نہیں ہونے والی ہے پس میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کیا کیا وجہ ہوتی ہے اور کیا وجہ رہی ہوگی کہ ششان جی کے کیس میں کوئی سوسائیڈل نوٹ نہیں ملا ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس کو سوسائیڈ بتایا جا رہا ہے پر میں ابھی تک اس کو نہیں ایسا مانتا اس میں اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور آج ہم اسی وشے پر بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سوسائیڈل نوٹ یا سوسائیڈل لیٹر ہوتا کیا ہے اس سے پہلے بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ سوسائیڈ کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر the word سوسائیڈ comes from the latin root سوئی سوئی means oneself and سیڈیم سیڈیم means killing so when somebody kills himself or herself it is called as suicide جب کوئی اپنے آپ کو خود سے مارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سوئی سائیڈ جب کوئی کسی دوسرے کو مارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں homie سائیڈ okay homie means somebody else and side means killing and یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سوئی سائیڈ کی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوشان جی کا کیس ہوا ہے اس میں یہ سندگتہ جتائی جا رہی ہے کہ یہ سوئی سائیڈ ہو سکتا ہے پر بہت سارے evidences جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں شیئر کیے ہیں وہ ایسا نہیں بتا رہے ہیں forensic analysis جو میری ہے forensic opinion میں کوئی اس کیس میں ابھی تک forensic expert نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی نہ involved کیا ہے بس ایک general opinion میں نے as a professor دی ہے اپنی تو ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بہت کچھ جانکاری ملی ہو تو میں بس آگے یہ بتانا چاہتا ہوں ہم کا سوسائیڈ لیٹر ملنا یا ملنا کوئی بہت بڑا سبوت نہیں ہے پر ہاں ہم اس چیز پر ایک چھوٹا سا پرکاش ڈال سکتے ہیں we can throw an insight we can throw light upon it why there are certain chances to get the societal letter and why there are not so as you can see the people write societal note or death which is a message that is left behind before either committing of suicide or when you intend to commit suicide okay جب بھی کوئی سوسائیڈ کرنا چاہتا ہے یا کوئی سوسائیڈ کرتا ہے تو اس کے دورہ لکھا جانے والا وہ note وہ reason ہم اس کو societal note کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ آتی ہے کہ کبھی کبھی ہم سوسائیڈ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں پر سوسائیڈ نہیں کرتے ہیں اب آپ یہاں پہ فورنسک کی درشتی سے یہ جان لیجئے مان لیجئے آج آپ گصے میں ہیں کافی اور آپ نے ایک سوسائیڈ لوٹ لکھا کہ آپ مرنا چاہتے ہیں پر اچانک آپ کا mood بدل گیا کیونکہ سوسائیڈ تھوٹس جو آتی ہیں وہ بہت ہی کم سمیں کے لیے آتی ہیں the سوسائیڈ تھوٹس only comes from a very little time fraction of minutes and if those fraction of minutes passes away then the person will not commit suicide یا کوئی help کرنے کے لیے آجاتا ہے تو person suicide نہیں کرتا ہے تو کبھی کبھی ہم خالی suicidal note لکھ دیتے ہیں تو فورنسک میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے جب بھی کوئی suicidal note لکھ دیتا ہے پر suicide نہیں کرتا ہے تو اس طریقے کے suicidal note کو بھی کبھی کبھی use کیا جا سکتا ہے کوئی اس کو مار سکتا ہے اور اس suicidal note کو اس کے آس پاس یا crime scene پر یا pocket میں رکھ سکتا ہے جو کہ اسی کی handwriting میں لکھا ہوا ہے تو ایسے cases کو solve کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس case میں واقعی suicide ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جنرلی لوگ suicide کرنے سے پہلے اس note کو لکھتے ہیں اور اس note کے کئی reason ہوتے ہیں جو ہم اگلی بتائیں گے پر یہ دیکھا گیا یہ یہ بات جاننے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے societies میں societal note نہیں ملتا ہے اس کے بہت سارے reason ہو سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ مانسک بیماری کی وجہ سے ایک دم societal thoughts آئی اور suicide کر لیا گیا پر اس case میں کیا کر یا ایسا motive آ ایسا modus operandi choose کرتا ہے جو بہت easy ہو پر جہاں پر بھی planning ہوتی ہے ہم جہاں کہتے ہیں کہ رسی کا اکھٹا کرنا لے کے آنا سب کو الگ کر دینا اپنے گھر سے تو اس میں ایک planning ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس case میں particular دیکھنے کو ابھی تک نہیں ایسی ملی ہے کہ planning شکل رہی ہو ان کے mind میں اس چیز کو لے کر تو جہاں پر planning ہوتی ہے وہاں پر motive میں societal note ہمیں مل سکتا ہے تو societal note جب لکھا جاتا ہے یا جب ملتا ہے جب motive کوئی بہت ہی strong ہو society کا راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اور وہ کافی دنوں سے اس تیج کو سوچ تا رہا ہو اس case میں ہمیں societal note مل سکتا ہے اور جب person well educated ہے کوئی illiterate person ہے جس کو لکھنا پڑ نہیں آتا ہے تو definitely اس case میں societal note نہیں ملے گا اب societal note کئی جا رہی ہوں اس طریقے کے بھی ہو سکتے ہیں یہ audio recording بھی ہو سکتے ہے کوئی اپنی آواز میں record کر سکتا ہے یا اس کو لکھ سکتا ہے hand written ہو سکتے ہیں type written ہو سکتے ہیں یا printer ہو سکتے ہیں کسی نے computer میں لکھا اور کسی کو email کر دی نہیں سکتا تو وہ کیسے societal note لکھے گا یا کس لیے وہ کر رہا ہے یا اپنے phone میں ایسے recording کر کے مر گیا ہے تو جاتر educated لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور educated لوگ societal note لکھتے ہیں یا وہ لوگ جن کو personal diaries personal load اپنی day to day activities لکھنے اپنی life کے وارے میں اپنی day to day activities کے وارے میں تو ایسے cases میں جب کوئی person suicide کرے گا تو بہت زیادہ chances ہیں کہ ہم societal note ملے گا پر کیونکہ اس case میں نہیں ملا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت suspicious case بن سکتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ باگ suicide note لکھتے ہیں اور ایسی کیا وجہ رہی ہے جو اس case میں ہم کو suicide note نہیں ملا ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سوسان شنگ جی بہت well educated تھے high performance سے person تھے بہت اچھا انہوں نے اپنی studies میں بھی کیا اپنی life میں بھی اچھا کیا انہیں astronomy کا شوق تھا اور personal diaries لکھنے کا بھی شوق تھا وہ اپنی ساری بات یں لکھا کرتے تھے اس کے باب زود بھی ہمیں suicidal note نہیں ملا hard and fast theory نہیں ہے اور میں پہلی سلایڈ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر case میں suicidal note ملے ہی کیونکہ اگر urgency میں کوئی suicide کیا گیا ہے urgency میں کوئی آدمی train سے cut کر جان دیتا ہے اس کو چلتے چلتے دماغ میں آتا ہے تو اس سمیے ایسا societal note ملنا مشکل جب proper planning ہوتی ہے suicide کی کوئی کوئی poison خریدا جاتا ہے کوئی tablet ہی خریدی جاتی ہے اور پوری تیاری کے ساتھ رسی وغیرہ خریدی جاتی ہے تو ہمیں suicidal note ملنا لازمی ہو سکتا ہے so the case here is there are many studies these are based on certain researches which I have taken from certain research papers why people try to write a societal note while attempting suicide so first thing is to ease the pain of those known to the victim by attempting to dissipate guilt victim جن لوگوں کو جانتا ہے جو اس کے قریبی ہے ان لوگوں کا pain ease کرنے کے لیے آسان کرنے کے لیے اگر اس victim کی وجہ سے جس کی مرتی ہوئی ہے جس نے suicide کیا ہے اس victim کی وی سے اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے کسی اور کو تو اس کا pain release کرنے کے لیے ease کرنے کے لیے suicide کرتا ہے اور اس بات کو اس میں لکھے گا یہ بات آپ دھیان رکھئے کہ میری وی اس کوئی پریشان نہ ہو دوسری چیز آتی ہے to increase the pain of the survivors وہ اتنا پریشان ہو چکا تھا لوگوں سے کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا پر وہ اتنا پریشان تھا کہ اب سب کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایکٹ میں نے کیوں کیا تو ایسا بھی کوئی reason نہیں ملا کہ وہ کسی پسند تھا لوگوں سے وہ فلموں کو پوری تنمیتہ سے کیا کرتے تھے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی رہا ہو جس سے دوسروں کا pain بڑھانا چاہتے ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو definitely وہ اس بات کو لکھتے یا کرتے اور یا کوئی society کا reason رہا ہو ایسا کیوں ہوا کیوں کیا گیا کیسے کیا گیا یا کوئی society reason رہا ہو تب بھی societal note لکھا جا سکتا ہے پر جب society reason ہی نہ رہا ہو کوئی ایسا کوئی strong reason کوئی strong motive reason ہی نہ رہا ہو تو societal note ہمیں ایسے cases میں نہیں ملے گا یا ایسی کوئی thoughts یا feelings ہیں جن کو وہ express نہیں کر پائیں life میں پر یہ بات اس لئے ثابت نہیں ہو تھی کیونکہ ان کو personal diary لکھنے کا شوق تھا اور وہ ساری بات یں اکثر لکھ دیا کرتے ہوں گے کیونکہ یہ diary diaries کا matter ہے پولیس کے پاس ہے تو ہم نہیں پتا ہے ان ڈائری وں میں کیا لکھا ہے پر definitely جیسا سننے میں آرہا ہے اپنی personal life کے بارے میں اپنے friends کے بارے میں انہوں نے سب لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے ایسا وقت اگر یہ ظاہر ہوگا کہ وہ کن پرستیتیوں سے گزر رہا تھا یا کن بیکار پرستیتیوں کا adverse conditions کا وہ سامنا کر رہے تھے یہ ضرور لکھے گا اور ایک reason ہوتا ہے جب لوگ اپنے disposals کو اپنے body remains کو چاہتے ہیں کہ particular place پہ دفنا جائے جلا جائے بہایا جائے کسی holy river میں گنگا میں یا اس طرح کی case میں تو یہ کوئی reason نہیں لگتا ہے اس case میں یا کوئی ایسا بڑا reason رہا ہو انہوں نے کوئی crime کیا ہو کسی بھی وقت رہا ہے کوئی murder کیا ہو کوئی sexual assault کیا ہو یا other offense ان سے کوئی ہوا ہو یا وہ کسی case میں فسے ہوئے تھے جس کی ویسے ان کے پاس یہ ہی راستہ بچتا ہے آپ نے بہت بار سنا ہو گ جیل میں سوسائیٹ کر لیتے ہیں یا جو murderers ہوتے ہیں جو rapists ہوتے ہیں جیسے پچھلے نربیہ کے case میں ہوا تھا ایک person نے اپنی سوسائیٹ کر لیتے ہیں یہ سارے کارن ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اب آپ کو یہ سوچ نہ ہے آپ کو یہ کمنٹ کر نہ ہے ان میں سے کتنے کارن ہیں جو لاغو ہوتے ہیں سوسائیٹ کے case میں اور نہیں لاغو ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کیوں نہیں ملا کیوں نہیں لکھا گیا یا پرسنل ڈیاری میں ایسی کوئی بات کیوں نہیں سامنے آئی تو یہ سب بات وں موٹیو ڈھون نہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کر reason ڈھون نہ ہوتا ہے کہ واقعی میں سوسائیٹ letter اصلی بھی ہے یا نہیں اس کی handwriting بھی چیک کرنی ہوتی ہے words and paraphrasing check کرنی ہوتی ہے جو phrasing particular words use کیے گئے ہیں جو linguistic examination ہے وہ کرنا ہوتا ہے تو یہ تو societal note confessing ہو سکتے ہیں کچھ confess کرنے کے لئے ہو سکتے ہیں کسی کو blame کرنے کے لئے یا کوئی complaint life میں رہی ہو اس کے لئے ہو سکتے ہیں ان کو دھوکہ دیا گیا ہے تو اس کے لئے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں میڈیا میں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا پر اس کے باب زود بھی societal note نہیں ملا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک reason ہے کوئی psychological disease ہوتی ہے گی لیٹرز ہو جاتے ہیں یا انوائرمنٹ کے ساتھ یا انڈسٹری میں وہ adjust نہیں کر رہے تھے یا کوئی نہیں کر پا رہے فیملی یا relationship کی وجہ سے کوئی سویر کرنا پڑ رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی بات سامنے آ رہی ہیں اس کے باب زود بھی societal note نہیں ملا ہے تو یہ کس اور اشارہ کرتا ہے کہ یہ case society کا ہے یا نہیں یہی چیز ہماری Mumbai Police investigate کر رہی ہے اور مجھے پورا بھروس آئے کہ وہ اچھے سی investigation کریں گے اس چیز پر اور کسی نہ کسی صحیح نیس کرس پر نکلیں گے بہت بہت دھنی بہت آپ کا thank you very much